بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ حکومت کے وکیل نے بہت بڑا بلندر مارا سپریم کورٹ کا منصوبہ الیکشن کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مذہبی رہنماء علماء سو بھی بار کونسل بڑے وکلہ ایجنسیاں اسٹیبلشمنٹ ایپورٹنٹ حکومت یہ کیوں اس وقت دو ججز کو ہر صورت میں ججز کے پینل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی آپ کو پتا ہے ملک کی بلند ترین سطح پر دیوالی اپنے نزدیک اور جو چین کی طرف سے پیسے ملے وہ کیا معاملہ ہے اور چوبیس دار اکسو ستر کنال زرعی زمین آرمی کو لوٹ جیل بھرو تحریک اور دو بھائی امریکی جیل سے آزاد بلوچستان کی خطرناک خالات یہ آج کا جلکیاں امریکی انتظامیہ کی حلچل شروع ہو چکی ہے کوارڈ کے بعد ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش پاکستان کو کیسے شامل کیا جاستہ بڑا مشکل ٹاسک ہے چین کے مخالف اور سب سے پہلے امریکی سیکٹری ادفار ٹونی بلنکن ایک مارچ سے تین مارچ ہندوستان کا دورہ کرنے جارہے بڑا اہم دورہ اس میں وہ ہندوستان کو اس پر تیار کریں گے کہ پاکستان کی مالی مدد کرے اچھا بڑی حیران کن بات آپ کو لگے گی یہ کہ بظاہر پاکستان کا دشمن پاکستان کی مالی امداد کرے گا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے تو دیکھیں امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ چین کی طرف سے جو پاکستان کو کرزے دیئے گے اس وقت اس میں تیس ارب ڈالر پاکستان کی کرزوں کا تیس فیصد چین کے پاس ہے امریکہ چاہتا ہے ہندوستان یہ کرزے چین سے خرید لیں بڑی اہم بات ہے آپ کو کر سمجھ جائی دیکھیں کہ چین نے پاکستان اور سیر لنکا کو ان کے بقول کرزوں کے جال میں پھسائے ہوئے اس سے نکالنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ اسے کرزے خریدیں جس طرح ہوتا ہے کرزہ بکتا ہے بظاہر بڑا مشکل کام ہے دیکھیں چین کیوں راضی ہوگا ہندوستان کیوں اتنا بڑا رسک اٹھائے گا پیسے دے اور پھر پاکستان سب سے بڑھ کر چین کی اس کے تسلط سے نکال ہندوستان پہ چلا جائے ایسا ہو سکتا ہے بڑی گہری اور سازش یہ ہے اور دیکھیں کوششیں تو ان کی ہمیشہ سے جاری ہیں اب امریکہ کے ساتھ ہندوستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ اقتصادی ترقی کریں جس طرح چین نے دیکھیں انویجن نہیں کی وہ ترقی کرتے رہے اقتصادیات میں معیشت میں جنگ کی طرف نہیں کی یہی معاملہ ہندوستان کاپی کر رہا ہے چین ایشیا کی سپر پاور ہے دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے اس کے معاشی تعلقات دنیا میں اس کا اندازہ اب یہ کر لیں کہ انہوں نے بارہ مہینوں کا منصوبہ بنایا ہے کہ یوکرین کی اور روس کی صلاح کس طرح کروائی جائے گی یہ چین کر رہا ہے اور چین اس وقت دنیا کے تمام ممالک آپ دیکھیں پوری دنیا کے ممالک دیکھیں گہرہ اثر اگر دیکھیں دفاع ہے کلچر ہے معیشت ہے تجارت ہے کسی بھی چیز سے آپ منصوبہ کریں تو آپ حیران ہوگے کہ چین آہستہ آہستہ عرب ممالک ایران سے لے کر افریقی ممالک اور جورپ کے اٹلی تک پہنچا ہوا ہے اور پاکستان دنیا کا وائد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ چین کا اثر و رسوف اور انفلونس موجود ہیں اور ہندوستان امریکہ اسی اثر و رسوف سے نکالنے کے لیے قرضوں سے نجات پہلے دلانا جاتے ہیں اور یہ بات ڈانلڈ ڈو نے ٹونی بلنکن کے ابھی ہندوستان کے ایک مارچ کے دورے سے پہلے بات کر دی ہندوستانی اخبارات میں یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ امریکہ ان تمام ممالک سے بات چیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو نکالیں بڑے بھائی کا کردار ادا کریں جس طرح بنگلہ دیش شریلنکا میں آپ نے کہ ابھی در بھی کریں تو وہ اس کے لیے تیار ہیں دوسرا اس کا دیکھیں ثبوت یہ ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس دن یہ معاملہ شروع ہوا چین کے ڈیویلپمنٹ بینک نے اسی دن سات سو ملین ڈالر پاکستان کو کل منظور کر دی ہے دوسرا معاملہ احتیاروں کا آپ کو پتا ہے جسے روس سے ہندوستان سے احتیار خریدتے ہیں ان کی سپلائی پر بڑا گیر اثر پڑ چکا ہے دوسری طرف یوکرین کو احتیاروں کی سپلائی زور و شور سے جاری ہے اب اس میں بھی چین کا بڑا این کردار آ رہا ہے تو اس لیے میں آپ کو بڑی تفصیل سے اس کی ساری بات آگے رکھوں گا انشاءاللہ لیکن آپ یہ تصویر دیکھیں امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو امران خان سے جھک کر مل رہا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسری طرف تاریخ میں پہلی مرتبہ شہباز شریف اپنے وزیر دفاع اور شیری رحمان جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں امریکن امبیسی کے برات کو بھاگتے ہوئے دیکھیں میں نے آپ کو تعدہ کل جہاز ہندوستان سے آیا اس میں امریکی سینٹ کے مجورٹی پارٹی لیڈر چارل شمہ اپنے وفد کے ساتھ تھے ہندوستان سے پاکستان پہنچے جہاں ہندوستان میں ان کی تجارت سرمایہ کاری خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان میں سہلاب ظاہر ہے اس پر تو بات کرنی ہے اب یہ باتیں وہ ہندوستان میں بھی کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد کا جہاز اسرائیل نیتن یاہو کے پاس انتہائی اہم معاملات کے لیے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سن یہ نیا اتحا جس طرح چین اور ہندوستان کے درمیان لداخ میں دیکھیں شدید لڑائی ہوئی لیکن معاملات خراب بھی ہوئی اس کے باوجود ہندوستان چین کانفرنس میں بھی بیٹھتے رہے تجارت بھی کرتے رہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا روس کے ساتھ آپ دیکھیں دنیا کی جنگ بھی ہو رہی ہے ایک ستر تالیس موالی کے مخالف لیکن مغرب روس کو گیس تیل کی سپلائی بھی کر رہے تجارت بھی کر رہے تمام معاملات چلنے رہے تو اس کے ایک نیا طریقہ نکالا جاتا ہے اب چین کی کوشش ہے یکرین روس کے معاملے پر بارہ مہینوں کا منصوبہ پرامن حل نکالنے کے لیے پیس جیسے کہتے ہیں تو یکرین کے صدر زولنسکی نے کل کہا ہے کہ چین کی طرف سے میں تو شیری پنگ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں تو یہ ملاقات جز نوز میں تو ایک نیا باب شروع ہو جائے گا ایک نیا چپٹر شروع ہو جائے گا تاریخ میں لیکن اس پر انشاءاللہ تفصیل آپ کو دیتا رہوں گا فیلہ جو جو امریکہ کے اس اتحاد کے مخالف ہیں انہیں نشانہ عبرت بنانے کی کوشش اور پاکستان میں تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا دیکھیں امران خان کی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی لیکن فوج عدلیہ تمام ادارے امران خان کے اس طرح مخالفت میں ماضی میں نواز شریف نے ججوں کے نام لے لے کر کیا کیا کہا ججز کے جرنیلوں کے پیپرز پارٹی کے آپ نے دیکھا انون کے کسی ورکر کو کبھی ننگا کر کے مارا ہو نواز شریف نے سینئر افسران کو کہا کہ آپ سینئرز کو حکم نہ مانیں آئین پر چلیں یہی بار شہباز گل نے کی لیکن کیا نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو یا کسی اور کو مننگا کر کے مارا گئے امران خان تو بار بڑی ہے کہتا رہا مضبوط فوج پاکستان کے ضروری ہے کئی دفعہ تو کہاں میرے سے زیادہ فوج ضروری ہے تو پھر معاملہ کیا تھا اصل انٹرنیشنل سازش یہ جو میں آپ کو تفصیل ساری بتائی وجہ بھی صاف ہے اب نواز شریف آصف زرداری یا فوج کی جرنیل ان کا نہ اتنا ویژن ہے نہ اتنی سوچ ہے اگر ہوں بھی یہ دو چیزیں تو ڈالروں سے سواری چیزیں بدل جاتی ہیں امران خان کے پاس یہ دونوں مسائل نہیں ہیں اسی رہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور اپنے ملکی سٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اس نے انہیں ننگا کر کے رکھ دے دیکھیں صحافی ہوئے آپ کے مذہبی رہنماء علماء اکرام جو بنے ہوئے تھے انٹی سٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرنے دانشور اکاسم انشار جیسے لوگ فوج جرنیل عدلیہ ججز میڈیا سب کے سب کھل کر ننگے آگئے پتہ چل کے سب کب یہ غیر ہیں آئینی اقدامات کی آج جو فوج دھمکیاں دے رہی ہیں کہ جو مارشلال لگائیں گے جرنیل سپریم کورٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت مجبور کر رہے ہیں ایک اور جسٹس منیر کی واردات ہے اور رفیق تارڑ کی جو نسل ہے بریف کیس والے وزیر یہ سریعام کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت لاؤ دوسرے طرف عدلیہ میں گھناؤنا کردار نئی تاریخ فاروق اچ نائک مقدمے کی تاریخ اس میں گفتگو میں نوٹس اس میں جسٹس مندخیل کا نوٹس اسے لہرا کہتا ہے کہ یہ بڑا علام نوٹ ہے چیف جسٹس عمر بندیال پریشان کی نوٹ کی کاپی وکیل کے پاس کیسے پوچھا ہنا تھا آپ کو کیسے پتا ہے پریشان تھا یہ نوٹ تو تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جس پر ابھی دستخط ہونے ہیں یہ آپ کے پاس کیسے آگیا وکیل صاحب یہ جج صاحب نے پوچھا مندخیل کا اپنا فیصلہ مقدمے کے وکیل کو دینے کا مطلب فیصلہ کرنے سے پہلے پارٹی کو پہلے سے پتا ہوتا ہے صرف یہ نہیں اپنے ہمخیال صحافیوں کو وٹس ای بھی بھیج جاتے ہیں کل یہ فیصلہ ہونے جا رہے ہیں پرسوں یہ ہوگا ہر چیز کا پتہ ہے یہ بتا رہے ہیں یہ دو ججز کو اس بینچ کا حصہ بنانے ایک جسٹس فائز عیسیٰ اور دوسرے سردار تارک مسعود اب فائز عیسیٰ صاحب کا دیکھیں جب دل چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر گھوس جاتے ہیں اور مطلب جب دل کرے وہ کہتے ہیں یہ جو میرا گھوسنا تھا ان کے اندر یہ غیر قانونی ہے اور مندخیل صاحب فیصلہ دینے سے پہلے وہ کرا کو اپنے فیصلے دے دے دی پتہ ہے جیب ڈراما لگا ہوا ہے عمران خان نے چیف جسٹس اسلامباد پر اعتراض کیا تھا جس پہ آمیر فاروق چیف جسٹس نے مسترد کر دیا اعتراض آج علامہ طائر اشریفی میرے اچھے تعلقات ہیں ان سے لیکن بات کرنی پڑے گی شریعت اسلامی کہہ رہے ہیں جی ضرورت کے تحت اسلام کو استعمال یہ دیکھیں ان کا خط اب پڑے ذرا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان دو ججز کو اس بینچ سے نکلوائے لوگ کہتے ہیں جی مکلا کی تحریک میں یہ افتخار چودری کے دور میں جس طرح مشرف کی اس کی لڑائی ہوئی تو مکلا کی وہ تحریک نہیں تو اس کے پیچھے جنرل اشفاق پرویس کیانی تھا آپ دیکھ لیں جنرل اشفاق پرویس کیانی آرمی چیف بنا افتخار چودری نے تمام لاپتہ افراد کا کیس لاپتہ کر دیا اشفاق کیانی اور افتخار چودری پھر دونوں نے مل کے عرب اور رویہ کمائے آپ کے سامنے اس کا بھائیہ بھی ہے آٹھ ہرب کیس میں آزاد عدلیہ کا منجنہ لگا دنیا میں بکتا رہا آج جسٹس فائز بھی عیسیٰ بھی وہی کام کر رہے جو جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھیں دارالحکومت میں یہ افوائیں کیوں کر رہے ہیں کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں قومی ساملی تحلیل ہوگی مارشلہ بھی لگ سکتا ہے نظریہ ضرورت کو استعمال کیا جا رہا ہے پوری قوم اس وقت مل کر جس طرح جنرل باجوا کو آپ کو پتا ہے لان تان کرتی ہے ذمہ دار سمجھتے لیکن یقین کریں ان کے ساتھ جو پوری کمان کے لوگ اور بڑے عدووں پر عدالتیں اور صحافی یہ تمام اس وردات میں شامل ہیں کچھ لوگ تو مجبور تھے ان کی مجبوریاں تھی ویڈیوز تھی آڈیوز تھی اور آپ کو باہر سے بنی برطانیہ کا مشہور و معروف کالج کنگز کالج لانڈن ملٹری کی تعلیم میں بڑا مشہور ہے یہ تیسری دنیا کے آپ کو پتا ہے بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں سرلنکا سے پاکستان سے افریقہ سے ادھر ادھر سے یہ وہاں پر جب ینگ کینڈیٹ ہوتے ہیں کینڈیٹس ہوتے ہیں جب پڑے لکھے تو مستقبل میں نے انہوں نے اپنے ملک کی سیاسی صورتحال پر قبضہ کرنا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو پھر ہنی ٹرپ نہیں نوجوان لڑکیوں کی مدد سے پھسایا جاتا ہے دل پھینک تو سارے ہیں چار چار شادیاں آپ کو پتا ہے خیر چلے ہو تو اچھا گام ہے اصل واقعی کی طرح میں ابھی ایک فنکشن پہ گیا تھا وہاں دیکھیں کچھ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو جو نوجوان لڑکیاں تھی ان کی کوئی تصویر نہیں کھینچنے دے رہا تھا اور لوگ سب کی موبائل لے رہے تھے وہ مہمان اور ان لڑکیوں سے میں نے پوچھا وجہ کہ آپ لوگ کیوں تصویر انہوں نے کہہ رہی آپ پاکستان سے ہیں ہماری کوئی تصویر آپ کے ساتھ وہاں کے میڈیا میں آگئے ہمارے والدین وہاں سیاست میں بڑے اونچے نام ہے تو کل کو ہم نے بھی آنا ہے تو پندرہ پندرہ بیس بیس سال بعد یہ تصویر باہر آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کل کلام کو صوبے کی وزیرالہ بانجھے کچھ بانجھیں گے یہ پاکستانی صحافی کے ساتھ نہیں گئے تو یہ معاملات پر مشکل بنتے ہیں اسی لئے وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے جو نوجوان کیڈٹس جاتے ہیں جو بڑے اعلیٰ لیول تعلیم و تربیت ملٹری کیڈیمیز میں مہابن کی ایم آئی سیکس یہ بقاعدہ ویڈیوز بنا لیتی ہیں جب وہ لوگ کسی بڑے لیول پر پہنچیں کہیں کو ڈالرز دے دیتے ہیں کسی کی آپ کو پتا ہے نوکریاں شہریت ممرکوں کی پھر آگے معاملات چلتے رہتے ہیں ایم آئی سیکس تو بڑے عرصے سے آپ کو پتا ہے برطانیہ کو دی ہوئی برطانیہ سے معاملات ہو رہے ہیں کیونکہ سرائے ان کا آیا کرتا تھا یہ لندن پلان ہمیشہ اسی لئے شروع ہو رہے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کا جو عرشت شریف کے حوالے سے وہاں سے بھاگ رہا ہے لندن سے یہ وہ تسنیم حیدر حسین نواز کے ویڈیو آڈیو لیکس ویڈیو الیکشن ٹو پولیس کے پاس دیکھیں پروسیڈنگ تو ہوئی ہے وہاں لے گئے سارے ثبوت اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ کر کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر اور وہ کھل کر جس طرح پاکستان میں کھیل رہی ہیں صاحب پتا چل رہا ہے دیکھیں اتھری تو وہ شروع سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سکول کی تعلیم کالج کی تعلیم پھر کہ شادی کا سلسلہ ان کے تمام معاملات اس پر ایک کالم بھی تھا روک سکو تو روک لوگ جس طرح کا اور اتنی اتھری ہو چکی ہے اس کے تعلقات اتنے گہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو نگران پنجاب نے چوبیس ہزار زرعی رازی رہیم بیار خان بھاول نگر مظفر گرلت خان نوال فوج کے ڈی جی لینڈ کے حوالے کہ اس میں اتھری جنرل آنی کا پورا اختیار ہے وہ بنجر زمین کی خط لے کر انہوں نے کہ زرعی زمین دو انہوں نے زرعی زمین دلوائی ان کو یہ جو اتھری آپ کو پتا ہے کھل کے بولتی ہیں اس طرح وہ اتنا آسان کام نہیں ہے عمران خان کو بھی اچھا چھے نشستوں سے ڈی نوٹیفائی کیا جارہا لوگ پوچھے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں قرم سے جو خان صاحب لاسٹ نشست جیتے ہیں وہ رکھیں گے اپنے پاس الیکشن کمیشن کھیل رہے ہیں آپ کو پتے گی کہ زیادہ نشستیں قانون تو خیر ان کا ہے کون سا قانون جتنی میں نشستیں آپ جیتے ہیں وہ اب آپ کو ساری چھوڑ نہیں پڑیں گی خان صاحب بردان چرسدہ پشاور فیصلہ باد ننکانہ میں شاید اور کراچی یہ ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں باقی 35 حقین کے سطیفے منظور کرنے پر بھی ایک کھیل ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں چاہتے ہی کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ واپس اسیمبلی میں آ جائیں تاکہ الیکشن کو یہ لٹکا سکیں جتنا مرضی اس وقت تیرہ پارٹی ہیں عدلیہ الیکشن کمیشن فوجی جرنیل اسٹیبلشمنٹ پولیس یہ سب ایک پیج پہ اور مغرب پیچھن کے کھڑا ہے تو آپ دیکھ لیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ساری وردات آپ کے سامنے جیل بھرو پر بڑے تحریک پر بات کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک یاد رکھیں یہ علامتی تحریک ہے عوام کے دل و دماغ میں جو پولیس کا فوق خوف ہے گاڑی دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے وردی دیکھ کے وہ نکل گیا ہے لوگ خود دروازے کھول کھول کے اندر بیٹھ رہے ہیں پولیس جو میگا فون پہ وہ فیک ویڈیوز ایک دو جنگہ چلا رہے ہیں جہاں بندے نہیں ہیں یہ ظاہر ہے ان کی بھی وردات ہے طریقہ ہے وردات وہ یہ خود عمران خان کی سیاسی کمپین چلا رہے ہیں صحافی خود عمران خان تو زمان پرک بیٹھا ہوا ہے پورے پاکستان میں اس کی تحریک یہ لوگ چلا رہے ہیں جانے ان جانے میں وہ جاوہ چودری صاحب کہہ رہے تھے جی کی پولیس کی گاڑی میں یہ سارے سینئر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بیٹھے میں ہیں کسی کو رفع حاجت کسی کو دیگر مسائل دیکھیں چوش صاحب کو یہی چیز اندازہ نہیں تھا کہ اسی قیادت کو مشکلات کا سامنا کروانا تھا انہی کو بتانا تھا ابھی میں سب سے بڑی مثال دیکھوں ذلفی بخاری برگر بچہ سے کہہ رہے تھے سارے کہ برطانیہ میں پلا بڑھا ہے مشہور تاریل یہ سب سے پہلے بھاگے تھا اس نے برطانیوی نشنلٹی چھوڑ دی پولیس کی گندی وینز میں بیٹھا ہوئے سارا وہ الٹیاں اور پتہ نہیں کیا کا پڑھا گرفتاری کے لیے جا رہا خوشی خوشی جا رہا ہے تو کارکنان لیول پر آپ دیکھیں کیا ہے میرا ذاتی خیال ہے جیل بھرو تحریک کامیاب ہو چکے جو ڈر اور خوف تھا پولیس ہا رہی ہے پکڑ لیں گے یہ کر لیں گے وہ لوگوں کے در سے در نکل گا جو پکڑو منتے ہیں آپ پولیس کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے بیٹھیں نا یہ وہی پولیس جو پچیس مئی کو ان کے سمنے دہشت کی علامتی لوگ دیکھ کر بھاگ رہے ہیں آج دیکھیں تو یہ یہی یہ سٹراتیجی ہوتی ہے سکھانا کارکنان کو آخر میں دو جو پاکستانی کراچی میں مشرف نے بیچے تھے جس طرح انہوں نے پہلے زرداری بیارہ رہے ہیں پاکستانی بیچے تھے دڑھا دڑھا بیس سال بعد وہ لوگ واپس آ رہے ہیں گونتانہ بند کر دیے وہ انہوں نے امریکہ نے کہ اس میں چھ سات سو بندہ انہوں نے لے گئے تھے چالیس ممالک اب یمن کے لوگ وہاں زیادہ رہ گئے ہیں یہ دو پاکستانی بھائی تھے کراچی سے اٹھائے گئے تھے نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی وقیل نہ کوئی جج نہ کوئی انصاف نہ کوئی وقیل بیس سال بعد انہیں جی چاہو جی اپنے گھر کچھ نکل ہی نہیں بیس سال ان کو وہ رگڑا وہاں دیا گیا باراللہ ماف کرے وہ تو آپ نے بہت ساری فلمیں ایسی دیکھی ہوں گی افسوس یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں بکنے والے ایسے مشرف جیسے کیا نہیں جیسے ایسے رہیل ایسے لوگ ہوں جن کے اندر نہ کوئی غیرت ہو نہ کوئی انسانیت ہو تو پھر ظاہر ہے اپنے لوگوں کو پکڑ کے حوالے کرتے ہیں کسی نے کوئی گناہ کیا جرم کیا تو قانون کے مطابق لیکن قانون کونسا ابھی میں نے آپ کو قانون کی ساری بتا دی یہ قانون کی حالات ہیں تو بس چل سو چل نظام ہے لگے جاتی یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اس لیے کبھی مایوس نہ ہو جب بھی آپ کو مایوسی کی ذہن میں فوراں آپ اس وقت اللہ کو یاد کیا کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے مایوسی نہیں اچھا گمان جیسا گمان اب رکھیں ویسے فیصل ہوں گے میرا تو گمان اچھا ہے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا سب کچھ بہتر ہوگا اور ہم بھی واپس رہیں گے اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ